آج ہم بات کریں گے دل اور دماغ کے اندر اٹھنے والے وسوسات اور برے خیالات اکثر لوگوں کو اس عذیت سے گزرنا پڑتا ہے ایسے خیالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سب سے زیادہ خدا کی ذات کے بارے میں آنے والے وسوسات اور گندے خیالات مثال کے طور پر جیسا کہ ذہن کے اندر اس خیال کا آنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کی اولاد ہے کیا خدا وسیلوں کا اسباب کا اسی طرح سے متاج ہے جیسے ہم انسان متاج ہیں اور اس قسم کے آنے والے بے شمار اور خیالات ہو سکتے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے اب اس کے تداروں کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے اس کا علاج کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں بات رکھئے کہ جس کسی شخص کو ایسے وسوسات کا سامنا ہو یا ایسے گندے خیالات اس کے دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں یعنی ایسے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے اس کا دل اور دماغ اسے سب سے پہلے ان خیالات کو اپنے ذہن سے جٹک دینا چاہیے دور کر دینا چاہیے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آنے والا وسوسہ اور برے خیالات جب آپ ان کے اوپر جتنی توجہ دیتے ہیں ان کی توجہات کی طرف غور کرتے ہیں یا ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ اور شدت سے آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اکثر لوگوں کو انہی پریشانیوں کا سامنا ہے جن کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں حالانکہ وہ ان وسوسات کے مریض ہوتے ہیں انہیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے انہیں سمجھانے کی پیار اور محبت کے ساتھ اگر کوئی متاثرہ شخص ایسی کسی تکلیف کا سامنا کرے تو جیسے ہی وہ دیرے دیرے ان خیالات کی طرف توجہ دینا چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا ایسے خیالات اس کے دل اور دماغ پر اثر انداز نہیں ہوں گے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ کسرت کے ساتھ آپ سورہ ناس کا ورد کریں اچھا سورہ ناس جو ہے وہ ہے اسی مقصد کے لیے آپ سورہ ناس پڑھیں اور اس کے ترجمے کی طرف غور کریں قلعوذ برب ناس کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے رب سے ملک ناس لوگوں کے مالک سے الہ ناس لوگوں کے الہا سے مابود من شر الوسواس الخناز اور میں اسی رب کی پناہ مانگتا ہوں خناز کے وسوسوں سے اللذی یوسوسو فی صدور الناس کہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں یعنی میرے بھی سینے میں سب کے سینے میں تو یہ خناز جو شیطان ہے انسان کے جسم کے اندر اس کا کام ہی یہی ہے کہ برے برے خیالات ذہنوں میں لانا عجیب و غریب قسم کے خیالات لانا کہ جس سے انسان پریشان ہو جائے اور بسا اوقات انسان دارہ اسلام سے نکل جائے یہی اس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے ایک اور اہم بات یہ ہے جس طرح سے ان آنے والے خیالات کو آپ اپنے ذہن سے جھٹک دیں گے اس طرح سے اس بات پر بھی کامل یقین بنائے رکھیں اور کوشش کریں اس یقین کو اور زیادہ اس میں اضافہ کریں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ حق ہے اور اس سے نہ آگے کچھ ہے نہ اس سے پیچھے کچھ ہے وہ مکمل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کوئی شبہ نہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اس بات پر ایمان جتنا پختہ ہوگا جتنا مضبوط ہوگا تو یقین جانی ہے کہ دیرے دیرے آہستہ آہستہ اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی اور کسرت کے ساتھ استغفار لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتوب علی اس کی کسرت آیت القرصی پڑھیں سورہ فلک پڑھیں سورہ ناس پڑھیں کل ہو اللہ ہوا حد پڑھیں جو کلمات تو یہ بات آپ کو آتے ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں ان کا مسلسل ورد کرتے رہیں اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ درود شریف کی بھی کسرت کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس چیز سے اس بیماری سے نجات کی صورت نکل آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ